بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک جو ہے اس کا آخری سبق سنایا ہے اور الحمدللہ سمہ الحمدللہ یہ ساری فیوز و برکات اس خالق کائنات کی وجہ سے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا آج کے آٹھ بچے جو حفاظ کی لائن میں شامل ہوئے ہیں وہ ملاک ہے ٹوٹل دو سو بچے آج یہاں سے الحمدللہ قرآن پاک حفظ کر کے جا چکے ہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ اس میں انسان کی صرف کاوش ہوتی ہے باقی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد کرنے والا ہے یہ بہت بڑی منزل ہے آسانی سے تیار نہیں ہوتی لیکن یہ ہے کہ جب اللہ کی اطاعت حاصل ہو اور اللہ کا فضل اور کرم حاصل ہو تو یہ کام ہو جاتے ہیں آج کے اس موقع پر جہاں پر میں والدین کو دل کی اتھا گرائیوں سے خوش آمدید کہوں گا وہیں ایک میسج یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کوشش کریں کہ ہر خاندان یعنی ایک سنگل فیملی جو ہوتی ہے ایک والد کی جو اولاد ہے تین بچے ہیں چار بچے ہیں یا پانچ بچے ہیں کم از کم اس میں سے ایک بچے کو ضرور قرآن پا کی فرض کروائیں اس لیے کہ اس کی وجہ سے خاندان میں یوں فیوز و برکات پیدا ہوں گی اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے یہ جو کلام مقدس کلام سینے میں محفوظ کر لینا اور پھر اس فیملی کا رکن ہونا اور پھر جیسے کاری صاحب نے فرمایا کہ قیامت دن اپنے خاندان کے دس لوگ جن کے اوپر جہنم جو ہے اس کا فیصلہ ہو چکا ہوگا ان کو جنت میں لے جانا سفارش کر کے تو یہ بہت بڑی صادت ہے اور اس کا پتہ اس وقت چلے گا جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو پھر پتہ چلے گا کہ والدین کے سر پر ایک ایسا تاج سجایا جائے گا جس کی روشنی جو ہے وہ سورج اور چاند سے بھی زیادہ ہو یعنی سورج سے زیادہ روشنی ہم اندازہ کریں وہ تاج کیا ہوگا اور اس والدین کا اس دن کیا رتبہ اور مقام اور سٹیٹس ہوگا کہ وہ پوری کائنات کے لوگوں کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس کا بیٹا یا بیٹی جو کہ حافظہ ہوگی یا حافظ ہوگے اور اس کے سر پر تاج لگا ہوگا تو یہ بہت بڑی صادت کی بات ہے بہرحال یہاں پر ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ یہ خوشی کا مقام ہے بشک جتنی خوشی منا سکتے ہیں منائیں غریبوں میں صدقات تقسیم کریں رشتہ داروں کی دعوت کریں جیسے آج بھی الحمدللہ کافی لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں لیکن ایک بات نہیں بولنے یہ اتنا بڑا کلام مقدس کلام جو اس نے سینے میں محفوظ کیا ہے اس کی جو فیوز و برقاد ہیں وہ تو آپ کو ملیں گے لیکن وہ صرف و صرف شکل میں ملیں گی کہ اگر یہ سینے میں محفوظ رہے ہیں اگر یہ سینے سے نکل گیا تو اس کلام کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے اگر آپ اس کی طرف ایک قدم بڑھائیں یہ دس قدم چل کے آپ کے پاس آتا ہے اور آپ اسے ایک قدم پیچھے اٹھیں تو یہ دس قدم پیچھے جاتا ہے یعنی یہ بھولتا بھی بہت جلدی ہے اور یاد بھی بڑی جلدی ہوتا ہے لہذا اس کے ساتھ جڑے رہنا اور اپنی زندگی کا معمول بنا لیں آپ جب پانچ وقتہ نماز ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو تفیق دے تحجد بھی پڑھتے ہیں اسی کے دوران جو ہے اسی کی رکعات کے دوران جو ہے اس قرآن پاک کا ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ تتیل کرتے رہے پڑھتے رہے پھر ایک مقصود ٹائم جو ہے وہ زندگی کا چوبیس گھنٹے میں سے کم از کم دو سے تین گھنٹے وہ رکھ لے کے آپ نے روزانہ ایک پارہ ڈیڑھ پارہ دو پارے جو ہیں وہ مندل کے نکال لیں اور اس طرح ساری زندگی یاد رہے گا یہ چار پانچ چھ سال کا عمل جب آپ کا ہو جائے گا تو میں آپ کو سچی بات بتانے لگا ہوں ایسی ہزاروں مسالے ہیں کجھر خواتین نہیں فرس کیا ہوا ہے جب وہ کچن میں ڈیڑھ دو ڈائی گھنٹے تین گھنٹے کھانا بگاتی ہیں وہ ساتھ تلاوت کر رہی ہوتی ہیں ان کو تو سیپرٹ ٹائم دینے کے میں ضرورت نہیں ہے اسی طرح مرد حضرات جو ہے جب وہ ٹریول کر رہے ہوتی ہیں دفتر جا رہے ہیں جوب پہ جا رہے ہیں کاروبار پہ جا رہے ہیں تو وہ اس کا ورد کر رہی ہوتی ہے تلاوت کر رہی ہوتی ہے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کاری شریف صاحب اللہ تعالی نے جنہ نصیف فرمایا الفراہ مسجد کے تو وہ جب سکول جایا کرتے تھے پڑھانے کے لئے تو وہ یہاں سے تلاوت شروع کرتے تھے سکول جاتے جاتے آدھا پارا ان کا ختم ہو جاتا ہے یہ جامعہ سکول تھا جامعہ پڑھانے کے لئے جاتے تھے پھر جب وہاں سے نکلتے تھے ادھر پہنچتے تھے ان کا آدھا پارا ختم ہو جاتا تھا چلتے پھرتے تلاوت کرتے ان کا معمول تھا وہ ایک منزل یعنی قرآن پاک کی سات منزلیں سات اس سمت تقسیم کر لیں ایک منزل وہ رزانہ تلاوت کرتے تھے اسی طرح چلتے پھرتے تو یہ ایک معمول جب بنا لیں گے تو اس کے لئے سپیشل ٹائم نکالنا نہیں پڑے گا لیکن اگر نکالیں بھی تو بڑی سعادت کی بات ہے جتنے لمحات اس کام میں گزر جو اور کیا چاہئے کیونکہ یہ کلام وہ ہے جو اللہ کا آخری کلام ہے اس سے پہلے یاد رکھ لیجئے جتنے بھی کلام تھے جتنی بھی کتابیں تھیں وہ تحریری شکل میں اتری تھے یہ واحد کلام ہے جو اللہ نے کلام کیا ہے یہ اللہ کا بول ہے جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے اور لوہ محفوظ پر اس کو محفوظ کر دیا اور جیسے کاریس ہم نے تلاوت کی سورہ رحمان کی اس کی پہلی چار آیتیں چوٹی کی جو چار چیزیں اس کا ذکر گیا گیا الرحمان اللہ تعالیٰ کے بہت سارے صفاتی نام ہیں لیکن سب سے اہم نام رحمان ہے کیونکہ کسی نام کی فیوز و برقات کی وجہ سے ہمیں جنت ملنی ہے ویسے جنت نہیں ملنے والی اللہ تعالیٰ رحمان ہے رحم کرے گا اس دن تو چوٹی کا اللہ تعالیٰ کا جو چوٹی کا نام ہے اس کا تذکرہ ہوا پھر علم القرآن اللہ نے قرآن کا علم سکھایا تو جو چوٹی کا کلام ہے اس کا تذکرہ آگا ہے دوسری آیت میں خالقل انسان انسان کو پیدا کیا انسان کی تخلیق کی اللہ خود کہتا ہے کہ پوری کائنات میں جو اس کی بیسٹ کریئیشن ہے وہ انسان ہے یعنی فرشتوں سے بھی بہتر اور چوتھی آیت میں اللہ محض بیان پھر اسی انسان کو بیان کی قوت دی لہذا اس بیان کی قوت کے ساتھ یہ قرآن جو ہے رہے پڑھے اور نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا خیرکم انتعلم القرآن وعلمہو تم لوگوں میں سے بہتری لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سیکھائیں فیصلہ ہو چکا تو لہذا یہ جو بچہ اب آپ کے خاندان میں شامل ہوا ہے آج حافظ بان کر اس کی جو ہے وہ ٹیک کیر کی دیئے اس کی حفاظت کی دیئے شیعتین اس کے پیچھے لگے گے اور اس کو منزل بلانے کی کوشش کریں گے والدین کے بھی پیچھے لگے گے اچھا جیا بڑا ٹائم پہلے لگ چکا ہے اب سکول کی تلیم ہونی چاہیے سورہ ٹائم سکول کی تلیم پر اور اس کو جوہاں وہ سرف نظر کر دیتے ہیں میں بارہاں دفعہ کہہ رہا ہوں عموماً بچے قرآن پاہ یاد کرنے کے بعد اگلے دو چار پانچ ماہ میں بھول جاتے ہیں اس میں گیپ نہیں آنا چاہیے آج اگر آخری سفق شنایا تو کل سورہ بکرا سے جوہاں وہ آپ کی تلاوت شروع ہو جائے اگر یہ کام نہیں کریں گے تو یہ کلام ہاتھ سے نکل جائے گا اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ میں نے آپ سے کلام کیا وہ آپ کے سینے میں محفوظ کیا ہے آپ اس کو پڑھے ہی نہ آپ میرے ساتھ گفتگو ہی نہ کریں یعنی اللہ سے جب کسی نے گفتگو کرنی ہوتی ہے تو اس کا بہتری طریقہ کہہ قرآن پاہ کی تلاوت تو بارہاں میرا تھوڑا کہہ زیادہ سمجھے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آخر پر میں پھر جو ہے کچھ سازہ کرام کو بھی مبارک بات دیتا اور خصوصاً ان والدین کو جنہوں نے زہر اپنے شب و روز لگائے انہوں نے ان کو بچوں کو اٹھاتے تھے بچوں کو بیٹے تھے ٹیک کرتے تھے تب ہی بچے اس منزل پر پہنچے ہیں لیکن یہ میند آپ کی کہیں رائے گا نہ جائے اس کے لیے آپ نے ہی بچے بھی چھوٹے ہیں چھوٹی یہ جائے کچھ آئے گے جی اب ہم آزاد ہو جائے آزاد تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا لیکن یہ کوئی آزادی نہیں کہ جو اتنی بڑی منزل آپ نے حاصل کیا اس کو آپ چھوڑ دیں یہ کوئی آزادی نہیں ہے لہذا اس کو یاد رکھا باقی دنیا کے معمولات سارے چلتے رہے گے سب کچھ ہوتا رہے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آخر پر میں ایک بات کہوں گا یقین کریں میں جب یہ دیکھ رہا تھا تو مجھے یہاں بچہ جب گیا ہے تو والدہ نے کس طرح پکڑ کے اس کا موں چھومایا ہے ٹھیک ہے تو مجھے اپنا زمانہ یاد آ گیا کہ جب میری یہی تقریب ہو رہی تھی مسجد میں تو جب میں نے اپنا آخری سبق سنایا تو ظاہر ہے میرے والد جو ہے وہ تو میں جب کلاس ون کا سٹوڈن تھا اس وقت ہوتا ہو گئے تھے تو مجھے اس دن بڑی کمی فیل ہو رہی تھی کہ کبھی میرا بھی کو آگے پڑھ کر موں اس طرح چونتا والدہ ہی تھی نا والد نہیں تھے یہاں پہ والد بھی ماشاءاللہ ساتھ کرے تھے تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہے تو وہ وہ لبھات مجھے یاد آ رہے تھے اور میری آنکھوں میں آنسو آ رہے تھے کہ یعنی بچوں کی محبت والدہ کے ساتھ والدہ کی محبت بچوں کے ساتھ دیکھ کر اس محبت کو آگے پروان چڑھانا ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے ٹھیک ہے تاں کہ بچے والدہ کے فرما بردار بھی بنیں اور یہ محبت جو ہے نا یہ ساری زندگی جب تک ہم یہاں پر مجود ہیں یہ قائم و دائم رہے اور انشاءاللہ جب حشر کے دن میں آنکھ کھولے گے تو یہی بچے ہمارے لیے جو ہیں وہ توشہ آخرت بند کر ہمارے سامنے آئیں گے